موسیقی موسیقی معصوم بچوں کے قتل اور اغوا کی وارداتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ملک کے تمام علاقوں کے والدین پریشانی میں مبتلا ہیں اس پریشانی میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب کولیس اور مطالقہ ادارے ان وارداتوں کی روکھاں میں بے بس نظر آتے ہیں ناروال کے نواہی علاقے شاہ غریب میں بھی ایک گیارہ سالہ معصوم بچے کو زیادتی کے بعد موت کے گھاڑ اتار دیا گیا دوسری جانت اسلام آباد کے مضافاتی علاقے کی ایک خاتوم نے ڈیڑھ ماہ کی سگی بھانجی کو اغوا کے بعد فروخت کر دیا کراچی میں بم ہٹنے سے تین رینجرز اہلکار جانبہت جبکہ رہگیر سمیت سات افراد زخمی ہو گئے راولپنڈی کے علاقے برخانہ چوک میں چوری اور ڈکیٹی کی بارداتیں معمول بن چکی ہیں اور قصور کے نواہی علاقے میں باپ بیٹوں نے فائرنگ کر کے نوجوان کو موت کے گھاڑ اتار دیا پنجاب میں معصوم بچوں کو اغوا کے بعد قتل کر دینے کے واقعات میں آئے روز اضافہ ہی ہو رہا ہے اکثر بچوں کے اغوا کے بعد برسہ سے تاوان مانگ لیا جاتا ہے لیکن کئی بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ ناروال کے نواہی علاقے شاہ غریب میں بھی پیش آیا جہاں گیارہ سالہ معصوم بچے کو موت کے گھاڑ پکار دیا گیا ناروال شہر سے چند کلومیٹر دور واقعہ شاہ غریب کے گاؤں چیما کلیر کے رہائشی محمد سرفراس کے چار بچے ہیں وہ محنت مزدوری کر کے اپنے کمبے کا پیٹ پال رہا تھا بیس روز قبل اس کا بڑا بیٹا گیارہ سالہ علی سرفراس جو کہ مقامی سکول میں چھٹی جماعت کا طالب علم تھا وہ سکول سے گھر آیا اور یونی فارم تبدیل کر کے کھیلنے کے لیے باہر چلا گیا اور یہ وہ آخری وقت تھا جب اس کی ماں نے اسے دیکھا علی سرفراس کو گھر سے گئے دو گھنٹے سے گزر گئے مگر وہ واپس نہ آیا تو ماں کو تشویش ہوئی اس نے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اردگرد کے علاقے میں دیکھا مگر وہ کہیں نہ ملا میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں میں محنت مزدوری کرتا ہوں پتہ نہیں کس ظالم نے میرے بیٹے کو غوا کیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں گھر آتا ہوں تو بیوی کا چہرہ دیکھنے کی حمت نہیں پڑتی اسی لیے تمام دن اسے ڈھونڈتا ہوں اور رات کو گلی میں ہی پڑھ کر سو جاتا ہوں علی سرفاز کا باپ گھر واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا نور نظر کہیں کھو گیا ہے تو وہ فوری اسے تلاش کرنے چلا گیا دوپہر سے شام اور پھر رات ہو گئی سرفاز نے گاؤں کی تمام گلیاں اور کھیت چھان مارے مگر اس کا بیٹا کہیں نہ ملا گاؤں کے دیگر افراد بھی بچے کی تلاش میں تھے مساجد اور دوسرے علاقوں میں اعلانات بھی کروائے گئے مگر علی سرفاز کا کچھ پتا نہ چلا اگلے روز بھی سرفاز بیٹے کو تلاش کرتا رہا اور ناکامی پر اس نے تھانا شاہ گریب میں اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی پولیس نے روایتی طور پر رپورٹ درج تو کر لی مگر بچے کی تلاش کے لیے کوئی عملی اقدام نہ کیا دن پر دن گزرتے گئے بچے کی گمشدگی کو دو ہفتے گزر گئے ماں بیٹے کے واپس آنے کے انتظار میں گھر کی چوکٹ پر بیٹھ گئی تو باپ تمام دن دیواناوار گلی محلوں کی خاک چھانتا رہا اور تھا کار کا گلی میں ہی سو جاتا تھا علی سرفراز کی گمشدگی کو انیس روز گزر گئے ماں پر دیوان کی تاری ہو گئی وہ گلی سے گزرنے والے ہر شخص کو پکڑ کر کہتی کہ اس کے لگتے جگر کر ڈھونڈ کر لا دو وہ سکول سے آیا تھا اس نے تو کھانا بھی نہیں کھایا تھا علی سرفراز کی گمشدگی کے بیسویں روز گاؤں کے چاند افراد محنت مزدوری کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوئے جب وہ گاؤں کے جہر کے قریب پہنچے تو انہیں پانی میں ٹیٹی ہوئی لاش دکھائی دی جب انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ معصوم علی سرفراز کی تھی سرفراز اور اس کی بیوی کو جب لاش کی احتلال ملی تو وہ دیواناوات جہر کی طرف بھاگے اور جب انہوں نے اپنے لگتے جگر کی لاش دیکھی تو فلک شگاف چیخے مارتے ہوئے لاش سے لپٹ کر رونے لگے میں کتنے دن سے اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا تھا میرا بیٹا ملا بھی تو کس حال میں اب تو میرا زندہ رہنے کو بھی دل نہیں کرتا میری تو اب یہی تمنا ہے کہ کسی طرح میرے بیٹے کا قاتل مل جائے اور اسے بھی اسی طرح مارا جائے جس طرح اس نے میرے بھول جیسے بچے کو مارا ہے حکومت ہمیں انصاف دلائے اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درچ کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کو کسی نے اگوا کے بعد مبینہ طور پر زیادتی کر کے حلا کر کے جوہر میں پھینکا ملزموں کا جلد سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا بچے کی گمشدگی کی اطلاع پر فوری رپڑ درج کر لی گئی تھی بچے کی تلاش جاری تھی کہ اس کی لاش مل گئی پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں چند افراد کو شامل تفتیش بھی کیا گیا ہے جلد ہی ملزموں کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا مدعی کو انصاف دلائے جائے گا انشاءاللہ ملزموں کو کائفرے کردار تک پہنچائیں گے علی سرفاس کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر لائی گئی تو پورا علاقہ اس کے گھر امد آیا ماں کے بین سن کر لوگوں کے دل دہل گئے ہر آنکھ عشقبار ہو گئی مقتول کو سوگواروں کی موجودگی میں مقامی کبرستان میں سپرتے خواب کر دیا گیا میرے بچے کو ظالموں نے کس پیدرتی سے قتل کر دیا ظالموں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی عمر کیا ہے میرے ماسوم بچے نے کسی کا کیا بکارہ تھا حکومت مجھے انصاف دلائے ہم غریب لوگ ہیں کچھ نہیں کر سکتے میرے بیٹے کے قاتل کو پھانسی دی جائے نہیں تو میں خودکشی کر لوں گی آلہ آپ سے میرے بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار کروائے مقتول کے ورسہ اور اہل علاقہ نے وزی اللہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس کو ہدایت کی جائے کہ ملزموں کا جلد از جلد سراغ لگا کر انہیں گرفتار کیا جائے اور عبرتناک سزا دی جائے ساتھی رپورٹر میام حمد شفیق کے ساتھ عامی شزا سما ناروال جب خون سفید ہو جائے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اسلام آباد کے مضافاتی علاقے کی ایک خاتون کا بھی شاید خون سفید ہو گیا تھا جب ہی تو اس نے پیسوں کے عیوز ڈیڑھ ماہ کی صدی بھانجی اغوا کر کے فروغ کر ڈالی تاہم پولیس نے چوبیس گھنٹوں میں بچی کو بازیاب کر کے ملزمہ اور خریدار جوڑے کو بھی گریفتار کر لیا تھانہ بارہ کہو پولیس کو تارک عباسی نامی شخص نے رپورٹ دچ کرائی کہ اس کی پینتالیس روڈز کی بیٹی میں نائل کو اس کی اہلیہ کی قزن نوشن انجم اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکلی وہ سمجھا کہ بچی کو گھومانے گر لے گئی ہے تاہم تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ اس کی ڈیڑھ ماہ کی بچی کو اغوا کر لیا گیا ہے جس بار پولیس مترک ہو گئی اور نوشن کی تلاش شروع کر دی پولیس نے اگوا کار نوشن کو گرستار کر کے تفصیش کا دائرہ آگے بڑھایا تو انکشاف ہوا کہ اس نے روڈپنڈی کے علاقے چکری میں رہائش وزیر ایک جوڑے کو پینتالیس دن کی معصوم مینائل دو لاکھ روپے میں فروخت کر دی ہے پولیس نے نوشن کو ساتھ لیا اور اسی رات کو ایک مکان پر چھپا مار کر نہ صرف بچی بازیاب کرا لی بلکہ بچی خریدنے والے بے اولاد جوڑے کو بھی گرستار کر لیا گرستاری کے بعد اگوا کار خاتون نے اپنا جرم اور اس کی نویت کو بھی تسلیم کر لیا باسوم بچی کو اس کے واددان کے حوالے کرنے اور ملزمان کے جسمانی ریمان ناصر کرنے کے لیے پولیس نے اگلے روز مقامی عدالت سے رجوع کیا جہاں پر بچی کے خردار نے کہا کہ اسے دوخہ دے سے بچی فروخت کی گئی ہے کیونکہ اس نے بتایا گیا تھا کہ کانونی کا اگزاد مکمل کرنے کے بعد ہی بچی اس کے حوالے کی جائے گی تاہم یہاں معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے انہوں نے ٹوٹلی فروڈ کی ہے ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو ڈاکٹر ہے وہ مر گیا ہے اس کی یہ بچی ہے لا وارس ہے اس کے بیجے کسی کا ہاتھ نہیں ہے اس کی ماں سٹیم پیپر پر لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں ان کی یہ مجبوری ہے آپ یہ کریں گے مقامی عدالت میں جب بچی کے خیردار خاتون کو پیش کیا گیا تو وہ جرم کی سنگینی سے آگاہ ہونے پر عدالت کے اندر ہی بے ہوش ہو گئی عدالت نے پولیس کے درپاس پر دو خواتین اور ایک ملزم کا دو دو دن کا جسمانی رمان ہنظور کرتے ہوئے بارہ کہو پولیس کے حوالے کر دیا پولیس تفتیش کو اگلے مرلے کی جانب لے گئی اور بچی کے فروخ میں مرکزی کی دار دا کرنے والی ایک تیسری خاتون کو بھی گرستار کر لیا نومولود بچے کے اگوا کا کرب وہ ماں ہی جانتی ہے جس کی گودھ ہری ہونے کے باوجود خالی ہو جائے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس سنگین جرم کی روک تھام کے لیے گرستار ملزمان کو نشان عمرت بنانا ہوگا کیمرمن محمد نواز کے ساتھ شکیل قرار سما اسلامباد معصوم بچوں کی خرید و فروخ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے مگر اس خرید و فروخ میں بعض دفعات جرائم بشا افراد کے ساتھ ان کے اپنے عزیز بھی ملوث ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ایک مختصص وقفے کی جانب آپ سما کے ساتھ رہیے موسیقی